بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر فوڈ سیکریٹس دوستو پراتھے کھانا تو ہر کسی کوئی پسند ہے لیکن اگر لچھا پراتھا ہو تو اس کی کیا ہی بات ہے تو آج میں آپ کے ساتھ لچھا پراتھا بنانے کی ایک بہت ہی آسان سی ریسپی شیئر کروں گا آپ نے یہ ویڈیو کو کہیں سے بھی اسکیپ نہیں کرنا مکمل دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ایک بال میں دو کپ میدہ شامل کریں گے ون ٹی سپون نمک شامل کریں گے ون ٹی بل سپون گھی شامل کریں گے اور اسے اچھے طریقے سے یہاں پر مکس کر لیں گے تو دوستو اگر چینل پر نئے ہیں تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ کو بہت آسانی ملتی رہیں تو یہاں پر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اسے ہم نے گوند لینا ہے اور یہ جو ہمارا اٹا ہے یا جو ہماری ڈو ہے یہ زیادہ سخت بھی نہیں ہونی چاہیے اور زیادہ نرم بھی نہیں ہونی چاہیے تو تھوڑا سا گھی لگائیں گے اور اس کے اوپر اس طریقے سے لگا دیں گے اور اسے ڈھک کر تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک رکھ دیں گے تو الحمدللہ دس سے پندرہ منٹ رکھنے کے بعد ہم نے اسے نکال لینا ہے اور ایک بار تھوڑا سا دوبارہ اسے گوند لیں گے تو اب ہم یہاں پر اس کے جتنا ہمیں پیڑا چاہیے اسی ساب سے اس کی کٹنگ کر لیں گے یاد رہے کہ لچھا پلٹھا جب ہم بناتے ہیں تو اس میں اس کا جو پیڑا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو تھوڑا سا سوکا میدہ لگائیں گے اور اسے ہم نے اب بیل لینا ہے آپ اسے رفلی بیل لیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے بلکل گول روٹی کی طرح بیلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ ہم نے روٹی کو اچھے طرح سے بیل لیا ہے اسے زیادہ تھک بھی نہیں کرنا اور زیادہ پتلا بھی بھی نہیں کرنا اور اس کی اوپار اس طرح سے ہم نے ٹو ٹیبل سپون گھی کا شامل کرنا ہے اور اسے اس طرح سے ہم نے اچھے طرح سے سارے پراتھے پر لگا دینا ہے اور اس طرح سے ہم نے اسے باریک باریک کٹنگ کر لینی ہے اب چاکو کی مدد سے چھوری کی مدد سے یا اس کٹر کی مدد سے اس طریقے سے کٹ کر لیں اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کے اوپر خوشک میدہ شڑک لیں گے اور اب اسے ہم نے بڑے احتیاط کے ساتھ یہاں سے فولڈ کر لینا ہے تو اچھے طریقے سے یہاں پر ہم نے فولڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد اسے تھوڑا سا کھینچ کے مزید لمبا کر لیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کا پیڑا بنانا ہے تو الحمدللہ دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے ہمارا پیڑا تیار ہو چکا ہے دوستو اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھ دیں نہیں تو آپ اسے ڈائریکٹلی پراتھا بنا لیں اس طریقے سے ہم نے اس میں بیلنڈ کا استعمال نہیں کرنا ہے ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اسے اس طریقے سے پریس کرتے ہوئے پھلاتے جائیں گے اور اس کا ایک اچھا سا پراتھا بنا لیں گے تو الحمدللہ پراتھا ہمارا اچھے طریقے سے ہم نے بنا لیا ہے اور اب ہم نے ایک پین کو گرم کر لیا ہے اور اس پین میں اسے اس طریقے سے رکھ دیں گے اور کچھ سیکنڈ کے لیے اسے اسی طریقے سے پکنے دیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کی سائڈوں پر اس طریقے سے گھی لگانا ہے یاد رہے کہ آپ نے اس میں گھی کا استعمال کرنا ہے گھی سے اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کا بہت ہی زبردست آئے گا آئل سے وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو گھی سے آتا ہے تو ہم نے اسے اچھے طریقے سے دونوں سائڈوں سے ایک بہت ہی پیارا سا کلر آنے تک پکانا ہے اور اس میں گھی کا استعمال کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے اوپر بھی ہم نے گھی لگانا ہے اور سائڈ سے بھی گھی لگانا ہے کیونکہ گھی سے ہی اس کی جو شیپ ہے اس کا جو کرسپی پن ہے وہ گھی کی وجہ سے ہی آئے گا سائڈ چینج کر لیں گے اور اسی طریقے سے ہم نے اس کو پلٹتے ہوئے گھی لگاتے ہوئے پکائیں گے گھی کا استعمال دوستو اس میں کافی زیادہ ہوتا ہے اگر آپ زیادہ گھی نہیں کھاتے تو آپ کم گھی میں بھی سے بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں الحمدللہ کتنا ہی پیارا اس میں کلر آ چکا ہے اور یہ سائڈ ہماری بالکل ریڈی ہے اور دوسری سائڈ سے بھی ہم نے اسے اسی طریقے سے اچھا سا کلر دے لینا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا اس میں کلر آ چکا ہے تو پراتھا ہمارا بالکل ریڈی ہے اب ہم اسے نکال لیں گے تو اب میں آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاتا ہوں کہ یہ اس کے لچے کیسے بنے ہیں اور یہ پراتھا کتنا ہی زبردست بنا ہے تو اسے تھوڑا سا ہاتھوں کے مدد سے اس طریقے سے ہم پریس کریں گے گھمائیں گے تو اس کے جو لچے ہیں وہ سارے کھل جائیں گے اس کی لیئرز جو ہیں وہ ساری کھل جائیں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنی ہی زبردست اس کی لیئرز بنی ہیں تو ہمارا مزہدار سا لچھا پراتھا تیار ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ